بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی سدری و جسد لی امری وحب العقدة من اللسانی جفقال قولی رضیب باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی لبی لبیك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علیہ المتعان المنزد عن الشركات والأمثال والصلاة والسلام وعلا حبیبه صاحب الكمال والجمال وعلا آلیه واصحابه بالغدوب والآصال اما بعد فاعدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الہو کم الہو واحد صدق اللہ لذیم و صدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ و صلقو تسلیما السلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابه یا حبیب اللہ خوش شاکوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود گفرت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابه یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ دائیماً عبادہ على حبیبی کا خیر خلق کلی منزعن ان شریکن فی محاسنی کی فجوہر خسنی فیه غیر منقازینی محمد تاج رسم اللہ قاتبتاً محمد صادق اقوالی بالکریمی محمد ذکر روح لینفوسینا محمد شکروہ فردن علی الاممی ربی صلی و صلی دائیماً عبادہ على حبیبی کا خیر خلق کلی دائیماً توحید و رسالت توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوڑی میں لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرق کی فتریں لگتے ہیں توحید کی ان مدوالوں پر ہم اُن کج فکر خطیموں کو رازِ توحید سکھائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شرور سے ہم اُن کا لون مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے مدوالے حسنین کے مشن کے وارش ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے جرچے سے جو بغز کی آر میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی بھاروں سے وہ جلتی آر بجائیں گے یہ سنے چور اندھیوں کے اب آگے دور صغیروں کے ہم فکرِ رضا کی کنوں سے ہر بستی کو چھکائیں گے یہ بھوٹ ہے تیری واشنٹن میں دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی لنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدبے وہ دن بھی آئے گا عاصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاء اللہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و آتم قرآنوہو و آزم شانوہو و جلہ ذکروہو و عزا اسم قیرد و صلاة اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گشار زمان سید سروران حانی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مطفی Bell جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہments و بارک ہم سلم کہ دربارِ بہربار میں حدیعت و سلام ارز کرنے کے بعد ربِ ذو جلال کے فضل اور نفیق سے آج ہم سب کو عظیم الشان عقیدہ توحید و شانِ اوریا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت مولانا محمد نعیم التاری صاحب اور ان کے رفاقاتیں آج کی اس کانفرنس کا اعتمام کیا ہے عزیزم محمد بلال عرصہ دراز سے اپنی طرف سے اور یہاں کے منتظمین کے طرف سے دعوتِ محبت پیش کرتے رہے اور آج اللہ کے فضل و قرب سے پتالہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے میری باہ خالقِ کائنات جلال جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم تعافرمائے اور قرآن و سنت کی اقلاع و تبری اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تعافرمائے سٹیج پر کرسی سدارت پر اقلاع شاہ صاحب زیدر شرفو رونو کفروزیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد راشد راشد علی رضبی صاحب خریفہ مجاز آستان علی بری شریف اور حضرت مولانا محمد وسین نقش بندی صاحب رہنما پاکستان سوی تحریف دیگر بہت سے علماء کرام جنبہ کر رہے میری بات اپیف جلال اس کابش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالقی کائنا جلال جلال ہم سب پوسی تو آفیت کے ساتھ شب برات کا استقبال کرنے اور اس میں رجات پانے کی توفیق ادا فرمائے اور پھر سب تو آفیت کے ساتھ ماہ رمضان مبار کا استقبال کرنے اور اس میں جی بھر کے بندگی کرنے کی توفیق ادا فرمائے عقیدہ توفیق اور عقیدہ رسالت بڑے اہم عقائد ہیں اور آپس میں ان عقائد کا بڑا مضبوط تعلق ہے حالات حاضرہ میں جس طرح کے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے امت مسلمہ فطروں بھی گری ہوئی ہے افر کی سازش انٹرنیشنل سطح پر اور داخلی محاضوں پر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اس وقت ہر درد در دل رکھنے مارا مسلمان فکر مند ہے کہ آخری امت کس طرح عزت پائے گی غالب آئے گی اور اسلام کا چندہ ہر طرف اس طرح بہر آئے گا جگیناً یہ فکر ہر مومن کو ہوئی چاہیے اور اس دل سلام غور کرنا چاہیے کہ امت مسلمان کو فطروں کا جواب کیسے دینا ہے اور اس امت کا غربہ کن وجود سے موکن ہے آج کی اس پروگرام میں عقیدہ توحید کو موضوع بنایا گیا ہے چونکہ مومن کی سب سے بڑی امت اس کا ایمان ہے کہ جس کا دور کسی کے پاس موجود نہیں ہمارے تینکوں توحوں میزائلوں کا مقابلہ کو کفر شاید کر سکے ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کھڑی گئے مگر ہماری آئیڈیالوجی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اور مادہ پرستی کی اس دور میں ہمیں اپنی آئیڈیالوجی سے دور کرنے کے لئے کفر اپنی ساتھ شے کر آئی ایمان کے ٹسک کی وجہ سے ایک مومن حدیث رسول صلی اللہ صلی اللہ کے مطابق ہزار ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت وار ہوتا ہے وہ جو ایمان جب مازاللہ کچھا ہو جائے پھر چلتے چلتے بندہ مٹی کا ایک ڈیلی بن جاتا ہے اور ایمان بختہ اور صحیح تو پھر اس کی طاقت کا کوئی بھی بندہ کوئی مشینلی مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر ہمارے پاس بہت سے قرآن سنت بھی موجود ہیں اب ایمان نے شریف فریس توہید اور رسالت یہ عقائد ہے عقیدہ توہید اس امت کی امتیازی شان ہے جتنا پہرہ اس عقیدہ توہید پر دیا اتنا کوئی اور عمت نہ دے سکی اور اس کی دلیلیں چودہ صدیوں کی تاریخ میں بلکل واضح ہے کہ پہلے تو انبیاء کرام رحم السلام کہ ہوتے ہوئے بھی ان کے اصحاب انہیں ماننے والے ان کے ساتھ رہنے والے بعض مقامات پر ہمیں ان میں سے کچھ نظریہ قرآن یعنی قرآن کے فرمان کے مطابق کچھے نظر آئے حالانکہ ان کے نبی ان کے پاس تھے مگر یہ عمد رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحاب تھے وہ تو اپنی جگہ چودہ سنیوں کے بعد آج بھی حقیدہ توحید میں بہاروں کی طرح زبردست انداز میں موجود ہے حضرت موسی علیہ السلام جب اپنی قوم کو فیرون کی غلامی سے دیجا دلوا کے نکلے صبح کا وقت تھا فیرون کی فوج پکڑنے کے لئے پہنچی اور اصحاب موسی علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا پیچھے فیرون کا نشکر تھا تو انہوں نے پیچھے فیرون کی فوج ہے پیلے کہ انہوں نے ہمیں بڑی سزائیں دیں اب پھر ہم بچے نہیں سکتے تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کوئی کبرانی کی بات نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رستہ دکھ لے گا اتنے کڑے وقت میں رب نے اپنے کلین کے کہنے پر ان سب کے لئے رستہ بنایا یعنی وہ سمندر اس کے اندر یہ داخل ہو ہے کہ اس نے درمیان سے خوش ہو گی کے گزرنے کی رہ بنا دی اور جب ان کو پکڑنے والے داخل میں موج دہر چل پڑی اور وہ سارے ان کے سامنے بھرک ہو گئے یہ قوم جب پار گزری تو قرآن کہتے اتاو انا قوم یعفون الا اصنا ملہ کہ یہ ایسے لوگوں کے پاس سے خود گزرے جو کے بنتوں کی پوچا کر رہی ہے اب کوئی چودہ ستیاں نہیں گزری چودہ مہینے بھی نہیں گزرے ابھی تو رم نے اپنے خدر سے ان کو بچایا ہے موت سے اور نبی ان کے سامنے ہیں تو کہتے کہ ایت ایت عَنْدَنَا اِلَا هم کَمَانَهُم مَانِهَا کہ جس طرح یہ قوم برستی کر رہی ہے اے موسیٰ ہمیں بھی بتوں کی پودھا کی اجازت دے دو کہ اتنا کچھا تھا ان کا عقیدہ کیونکہ وہ آخری امت نہیں تھے رب کے قریب نے تو سبجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر شرک کی اجازت مانگنے لگ گئے اجعان لنا الہ کبالہم آلہ رب کے سجدے ان کو راست نہیں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بدھ دو جیسے ان کے بدھ ہیں یہ قرآن ہے اور دوسری طرف اس امت کی آج کی بھی یہ شان ہے کہ اس بھرے مجمع میں جو سب سے عام سا مسلمان تم سمجھتے ہو وہ بھی اپنے عقیدہ توحید میں اتنا پکا ہے کہ اگر اس مجمع میں سب سے عام سا مسلمان کو بھی اگر کوئی مودی جیسا ہندو کہے کہ تجھے میں سونے میں تول دیتا ہوں تو ایک بار میرے بدھ کو سجدہ کر دے تو سب سے ان بڑھ اور عام شاہ مومن بھی کہے گا میں سونہ تیرے موں پہ مارتا ہوں میں بدھ کو سجدہ نہیں کروں گا یہ بات ایسے ہی ہے تھا سب کے لزدی یعنی اتنا عقیدہ توحید آج بھی اس امت کا پکا ہے حالانکہ جنہوں نے توحید کا سبق صحابہ کو دیا ہم نے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نہ صحابہ کی زیارت کی نہ صحابہ کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی نہ ہم نے قرآن اترتا دیکھا نہ سرکار کی زبان سے ہم نے سنا نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی لیکن اس کے بعد حضور بھی سب سے اس پورے وجبے میں پوری امت میں پاکستان کے مسلمانوں میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جو اتنے کچھے عقیدے والا ہو کہ اپنا ایمان بیچ دے اور بتوں کی پرستش کے لیے تیار ہو جا اللہ کا فضل ہے اس امت پر رب نے آگری بنائی اس لیے ہے کہ یہ امت امت توحید ہے اگر اس نے بھی معاذ اللہ پہلی امتوں کی طرح شرط کرنا ہوتا تو پھر یہ آخری نہ ہوتی آخری کوئی اور آتی ان کا کفارہ بن کے کہ یہ تو توحید کی خدمت نہیں کر سکے انہوں نے اپنے کتاب بیچ دی ہے یہ تو آیات کے سوداگر بن گئے ہیں یہ تو گتوں کی پورائی میں سر کر دی ہے لہٰذا کوئی اور امت آئے جو ان کا کفارہ ہو یعنی ان کی کمی کو آکے پورا کرے اور رب اسے پھر آخری بنائے تو رب نے آخری بنایا ہے اپنے علم کے وجہ سے کہ جنہ آخری بنا رہا ہو اگر جسدیاں بدر جائیں گی یہ عقیدہ توحید سے کبھی غردائی نہیں کریں گے قرآن کی حفاظت جو ہے اس کا پورا احتمام کریں گے اور رب نے جو فیصلہ کیا وہ سچا نکلا یعنی تجربے کے لحاظ سے یہ کی چودہ صدیاں گزر گئیں یہ برے سرگیر جہاں سرکار ایک بار بھی تشریف نہیں لائے چودہ صدیاں پہلے بھی لیکن پھر بھی دیکھو کہ اللہ کے فضل سے توحید کا پرچم لہرا رہا ہے رسالت کا جھنہ لہرا رہا ہے یہ اس امت کے آخری ہونے کی دلیل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیضان ہے کہ آج بھی عمل میں اگرچہ کمزوری آگئی دنیا کی محبت آگئی مگر شرک نہیں آنے دیا اس امت نے اللہ کے فضل سے آج بھی یہ توریح کی ارمدہ ہے اس سلسلہ میں آپ یہ بلکل واضح دیکھیں کہ نبوت جو ہے اس میں تعدد ہے سرکار آخری نبی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کائنات میں ایک ہی نبی ہوئے ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار کمو بیش انبیاء اکرام علیہ وسلم ہوئے ہیں اور سرکاروں میں آخری ہیں سرکار کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا تو نبوت میں تعدد تو تھا جو نہیں جیسے اللہ ایک ہے ایسے ہی کائنات میں نبی بھی ساری سنیوں میں ساری امتوں کے لیے ایک ہی ہوتا اللہ ایک ہے نبی یکے بعد دیگرے کئی آتے رہے اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رون کا فروض ہوئے تو اس امت کا پیرہ دیکھو اللہ نبی بناتا ہے اللہ نے نبی بھیجی نبوت سے اوپر ہے اُلوحیت اس امت کا پیرہ دیکھو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی کوئی نہیں مانا دوسرا اللہ کیسے پاک سکتی ہے اور اتنی یہ امت سیریے سے کہ اگر کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو یہ اس کا سارو پاہتی ہے اور اس کے ماننے والوں کو بھی یہ امت مرتد کر آگیتی ہے تو اس امت پر کتنا بڑا انزام لگایا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ امت مشرف ہو گئی ہے کہ امت میں شرک ہے امت جو ہے اس کے اندر لوگ مشرف ہو گئے ہیں اور یہ امت امت شرک ہے مقاعدہ لکت دیا اس امت کو مضمت کا کی امت امت شرک ہے ہم نے یہ عقیدہ توہی سیمنات کا سلسلہ شروع کیسے جنگ پر کیا تھا وہ کہتے تھے امت امت شرک ہے ہم کہتے تھے نہیں امت امت تورین ہے اب دیکھو نا کتنی واضح دلیل ہے کہ نبی ہونا اللہ ہونا ہونے سے نیچے کا ایک درجہ ہے کہ اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں لیکن نبیوں کو تو اللہ نبی بنانے والا ہے اور پھر نبی کہی ہوئے اس میں تانتو ہے اور پھر وعدہ الہی کے مطابق سکار دعا نبیوں سکتہ نبیوں ہم اس کو جینے نہیں دیں گے ہم اس کی نبوت چلنے نہیں دیں گے یہ ہماری مہرک ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہماری شریعت ہے تو جو امت نبوت کے مسئلے پہ اتنی سیریس ہو تو توحید کے مسئلے پہ اتنی سیریس ہوگی لہٰذا یہ ایلزام کی امت امت شرک ہے ماظر اللہ بلکل جھوٹ اس ایلزام کی کوئی حضیت نہیں ہے اور یہ بات کہ امت پر شرک کا ایلزام یہ امت کی کمر توڑنے والا حملہ ہے امت پر اب دیکھو اگر اس امت کو امت شرک کہیں گے ماظر اللہ دوسرے سڑے کے بقاؤن کہ یہ بھی ان کی طرح بنی زلائق کی طرح مشرف ہو گئے ہیں اس سے خوشی کسے ہوگی اس سے اوصلہ کس کا پڑے گا اس سے اپنے آپ کو سچا کمن کہے گا جب یہ کہا جائے گا کہ یہ امت بھی ماظر اللہ ساری مشرف ہو گئی ہے چند لوگ بچے ہیں باقی سب کوئی صلاة و صلاة والے کا یا رسول اللہ پڑنے کی وجہ سے ان کے بقاؤن مشرف ہوا کوئی گارنی کی وجہ سے مشرف ہوا کوئی ملان ملانے کی وجہ سے ان کے بقاؤن مشرف ہوا تو پھر پیچھے جو صورتحال ہے وہ کمی کی طرف جائے گی یہاں تک کہ اگر ان کا پورا بیمانہ میچ کے لانے گے تو ٹانگے کی سواریاں بھی مشکل بچے گی امت میں کہ جو پاس ہو کے جندر جانے والی ہیں حالانکہ سرکار کا فیصلہ گیا بخاری شریف میں ہے سرکار فرماتے ہیں اِنَّمَا كَانَ لَّذِي فُتِي تُو وَحْيًا اَوْحَنَّا حُلِي لَيَّا رب میرا سب سے وہ بڑا موچ سا میرا قرآن ہے تو پھر اَرْجُنْ اَنْ اَقُونَا اَكْسَرَهُ الْتَابِعَا مجھے یقین ہے قیامت کے دل جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنا مجمع سارے جبنوں کی امتوں کبھی نہیں ہوگا نارے نقبیلی نارے رسانہ نارے رسانہ نارے تحقیلی نارے حیثنی تاج نارے ختمِ ربوفر تاج نارے ختمِ ربوفر تاج نارے ختمِ ربوفر کہاں تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں قُل ایک سو بیس سبے ہوگی اور ہر سب میں عربوں کھربوں لوگ ہوگے جنت میں یعنی پاس ہوگے توحید کے پیپر میں سرکار فرماتے ہیں سمانونہ منہ من امتی جنت کی قُل ایک سو بیس سبوں میں سے اس ہی تو میرے غلاموں کی ہوں گی حضرت عادم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عزیز کی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سارے پیغمبروں کی امتوں کے توحید کے عقیدے میں پاس ہونے والے سب ملکی ون تھڑھ نے لیا ایک یا ہی جنت بھرے گے اور دو حصے جنت کے یہ آخری امت بھرے گی عربوں کھربوں لوگ اس کی اب اس قُمتِ توحید کہیں تو یہ سرکار کا نا اور اَرْجُوَا نَكُونَ اَكْسَرَهُمْ تَابِعَا جُوکہ قُرْآن مرا کوششہ ہے میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میرا مصحف جاری رہے گا کفر بھٹتا رہے گا توحید پھیلتی رہے گی میرے فنور میرے غلام پڑھتے رہے گے کیونکہ قُرْآن ان کو دعوت دیتا رہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا قیامت تک کتنے میرے غلام ہو جائیں گے کہ سارے نبی مرد کے بھی جنت کا اتنا مجمع نہیں بنا سکیں گے کتنا میں اکیلا جنت کا مجمع بنا ہوں گا یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا فیصلہ جو بخاری شریف پہ ہے اب دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ ایسی ہوا چلی کہ گھر میں شرک آ گیا اور بلادِ اسلامیہ کفر میں ڈوب گئے شرک میں ڈوب گئے بلادِ اسلامیہ یعنی کفر کی سرطنتیں تو بیسے ہی کفر کی ہیں کہ سارے بلادِ اسلامیہ بھی شرک میں ڈوب گئے اب اس سے خوشی انگریز کو ہوئی یہود کو ہوئی نصارت کو ہوئی کرسٹن کو ہوئی کہ ہم تو ڈوبے تھے یہ بھی ڈوبے رب نے انہیں بنایا تھا آخر میں کہ وہ امتیں تو ساری لٹ گئیں اس کفر و شرک میں میں بولاتا ہوں جو توحید کا جھنڈا کلنگ کر کے دکھائے گی تو جب یہ خبریں ان لوگوں کے فتنوں کی انہیں پہنچی تھے تو انہیں کہا یہ تو کوئی فرق ہی نہیں رہا رب نے یہ آخر بنایا تھا یہ امت بنای تھی آخری کہ شرک توڑت امت اور امت توہید تو وہ کچھ ہوا جو کچھ ہم نے کیا تھا خوشی ہی سنارے سے کہ یہ امت امت شرک ہے یہود کو ہے نصارت کو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار کی ختم نبوت کا فیضان ہے اسی صفح جنت کی اور جب ان کا فتوہ سامنے آئے گا تو قادیان بھی کچھ لوں گے کہ دیکھو وہ چلے گئے اور یہ تو سارا کچھ ہی شیر کیا لہذا نہ ہوارے ہیں نبی کی ضرورت پڑھ گئی ہے مالکہ علقہ کا فضل ہے یہ امت کن بھی امت توہید تھی اور یہ امت آج بھی امت توہید ہے اب فتوہ کیوں لگا کس دیس کے لگا اس کو سمجھنا ضروری ہے اور برکل کھلے دماغ سے جو بندہ اس میں کوئی شک یا تردد رکھتا ہے وہ سوچے کہ شیر کا فتوہ امت پر جو لگایا گیا کس بیس پر لگایا گیا اور وہ بیس اتنی غلط ہے بیس یہ ہے کہ کہا گیا کہ مددگار مان لیا اس امت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ وہ مشکل سوچا ہے وہ عادت رواہ ہے اور یہ کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے ولیوں کو مددگار مار دیا مددگار کسی کو داتا کسی کو غریب نماز کسی کو دستگیر کسی کو غوث پا یہ نام انہوں نے ولیوں کے راہی لیے اور یہ سارے منصف ایک معنی میں آکے پت ہو رہے ہیں وہ کیا ہے مددگار ہونا خاموش کل کشا مانو جس کو پھر وہ بھی مددگار ہے آجت رواہ مانو وہ بھی مددگار ہے داتا مانو اس میں بھی مددگار ہے دستگیر مانو اس میں بھی مددگار ہے غریب نواز مانو اس میں بھی مددگار ہونے والی بات ہے لفظ مددگار اس پر ساری بحث آگے کہ چونکے جی انہوں نے بندوں کو مددگار مانو بندوں کو مددگار مانو بندوں کو مددگار مانو بشوان شامد بن مشیق کا فتحہ لگا دیا مازلہ یہ مشیق ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا مددگار ہونا اللہ ہونا ہے یا اللہ کے بندے بھی مددگار ہو سکتے ہیں یعنی اللہ بادے بھی کیا مددگار ہو سکتے ہیں تو ہمارا پچیس سال سے اعلان ہے جس کا اب تک کوئی جواب نہیں دے سکا اور انشاءاللہ کیا مدد تک کوئی نہیں دے گا کہ مددگار ہونا یہ بے یارِ خدا بندی نہیں ہے یہ بے یارِ اُلوحیت نہیں ہے اللہ کی شانوں میں سے ایک شان تو ہے لیکن یہ بے یارِ اُلوحیت نہیں ہے کہ جو بھی مددگار ہو وہ اللہ ہی ہو نہیں رب چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے اور چاہتا ہے تو کسی کو مددگار بنا دیتا ہے ساری بار اس پر ہے وہ کہتے ہیں جو مددگار ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اور پوری امت اور نبیوں کی ساری قبلی اس پر تھی کہ اللہ وہ مددگار ہے جو کروڑوں مددگار بنا سکتا ہے میرا اللہ ایک بھی دوسرا اللہ نہیں بناتا لیکن میرا اللہ کروڑوں مددگار بنا سکتا ہے بناتا ہے بنا جاتا ہے ان کے بقول جو مددگار ہو جس کو بھی تم مددگار کہوگے گویا کہ تمہیں اسے اللہ مان لی گا اور ادھر اللہ مددگار ادھر تمہارے ولی مددگار تمہارے نبی مددگار تو تم مشرق ہو گئے تم نے اللہ کو بھی مددگار بنا لیا تم نے ولیوں کو بھی مددگار بنا لیا تو یہ تم شرق کر رہے ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات قرآن و سنت سے ہزار ہا آئے سے میں مسترد کر رہا ہوں کہ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے اللہ چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے اور چاہتا ہے تو کسی سے مدد کروا دیتا ہے اسے کوئی روگ نہیں سکتا رب خود کرنی ہے تو کسی سے نہ کروا تو خود کر کسی سے نہ کروا تیری تو یہ تو نقصان ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں سکتا یہ میری مرضی ہے کہ پتوں کے پجائیوں پر مدد کرتا ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بد بھی مدد کر سکتے ہیں اور مدد گار ہوتے ہیں آپ سارے جانتے ہیں کہ مقام پدر میں صحابہ کی مدد کے لیے کچھ ذاتیں آئی تھیں جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ کون تھے کون تھے سارے وہ کون تھے وہ فرشنے تھے اور ہزاروں تھے اور کرنے کے آئے تھے مدد کرنے مدد آئے تھے جو مدد کرے وہ مددگار ہوتا ہے تو قرآن کے فیصلے کے مطابع بدر میں فرشتوں نے مدد کی لیکن مدد کر کے مدد کار بنے ہیں پروردگار نہیں بنے مدد کر کے پھر بھی اللہ کے بندے ہی رہے تھے مدد کیوں رہے قرآن کہتا ہے مدد کر کے بھی وہ اللہ نہیں مالی گئے بلکہ اللہ والے ہی رہے مدد کی انہوں نے مدد کی قرآن کہتا ہے رب نے اسے کروائی اور مدد کر کے جن کی کی وہ بھی تو بھی پرست رہے اور کرنے والے بھی تو ہی والے رہے تو جنہوں نے کہا تھا کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے انہیں تو پھر بدر میں کئی اللہ ماننے پڑے گے لیکن ہم نے کہا ہر مددگار ہونا نہیں ہوتا مددگار مددگار بھی ہے اللہ بھی ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کو مددگار بہا دیتا ہے مددگار مددگار سے ہر نفذ کو سننا اقل کو ہو قرآن مجید کے نام پارے میں رب زل جلال نے اس حقیقت کو بیان کیا خانق قائلات اللہ جلال سورہ انفان میں ارشاد فرماتا ہے اِلْو ہی رب گا اِلَن ملائی گا مہمی یاد جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف واقع کر رہا تھا سورہ انفان آیت نمبر بارہ اِلْو ہی رب گا فائل ہے یو ہی کا رب مہمی تمہارا رب تمہارا رب واحد کر رہا تھا کس کو فرشتوں کو کیس تیز کی ان نی مہمی میں تمہارے ساتھ ہی فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہی تم کیا کرو تم مددگار بن جاؤ میں تمہارے ساتھ ہی ان مہمی کسی کا چاہو ترجمہ پڑھ صرف قرآن سے بسنا یہ ثابت کر رہا ان مہمی میں تمہارے ساتھ ہی تم کیا ایک کام تو کرو وہ کیا ہے فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا تم جا کے میرے محبوب کے صحابہ کے مددگار بن جاؤ سب بیتو سب بیت سب بیتا سب بیتو تم صافت قدم رکھو تم صافت قدم رکھو گل کو ایمان والوں پدر میں جو کافروں کے مقابلے میں ایمان والے ہیں فرش تو تم چاہ کے ان کو صافت قدم رکھو آپ مجھے بتائیں سوچ کے صافت قدم رکھنا مدد کرنا ہے یا نہیں چاہے پھولو ین سر کو و ی ثب اقدام کو ایمان والوں اگر تم اللہ کے دیل کی مدد کرو گے اللہ تم آلی مدد کرے گا اور کیا کرے گا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اب چھپیس میں پارے سے کیا پتا چلا کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے بولو تو صحیح ثابت قدم کون رکھتا ہے ثابت قدم رکھے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے اللہ تو ثابت قدم رکھنا مدد ہے دستگیری ہے آجت روائی ہے مشکل کشائی ہے مگر اللہ ہونا نہیں اللہ ہونا کہ جو بھی یہ کام کرے وہ نہیں نہیں میجار اوہیت نہیں شان ہے اتا کی شانوں میں سے جو میجار اوہیت اللہ ہونا ہے وہ رب کسی کو نہیں دیتا شان اللہ ہونے باری کہ کسی کو اللہ بنا ہے نہیں نہ کوئی مجازی ہو سکتا ہے نہ کوئی اتائی ہو سکتا ہے اللہ صرف ایک ہے اور ثابت قدم رکھنے میں وہ خود بھی کر رکھتا ہے اور چاہتا ہے تو کسی کو کہتا چاہت تو ثابت قدم رکھتا اور جب اس کا بھیجا ہوا ثابت قدم کسی کو رکھتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے مگر اللہ مددگار ہوتا ہے مگر اللہ جن لوگوں نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا بنایا ہوا ہے وہ پھر اس سعید کا کیا جواب دے کہ ان فرشتوں کو رب نے خود بیجا بیجا کے اس کام کے مددگار بننے کے لئے اور مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ رب نے ہزاروں اللہ ورادی بدر میں جب کہ کوئی ایک بھی دوسرا اللہ نہیں ہے مددگار ہے اور یہ رب کی مرضی ہے اب یہ بات بڑی قابل غور ہے سوچو کہ اگر کوئی آج یہ کہے یا اس وقت بطور فرض کہ رب مدد تو نے خود کر لی ہے تو کر کسی سے نہ کروا برنہ مرا کیدہ تو تو نہیں صحیح رہے گا تو جو اس طرح کہتا اللہ کی حکم کا باغی بن جاتا رب 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 فرماتا میری مقصی ہے مجھے پتا تو عید کیا ہے میں چاہوں تو خود کروں اور میں چاہوں تو کسی سے کرواؤں مجھے کوئی اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اب آج جو سوچ گس نے دھڑکی ہے سان کروا بیٹھا کہ خود مدد نے کی مدد فرشتوں سے کروائی ہے اور پھر نعرے تو فرشتوں کے رکھ جائیں گے برنے برنے فرشتوں ہی ہو جائے گی یہی تو وہ دلیلیں رہتے ہے کہ کچھ لوگ داتا صاحب چلے جائیں کچھ خادہ صاحب چلے جائیں کچھ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس چلے جائیں کچھ آمد کبی رفائی کے پاس چلے جائیں اللہ کے لئے پھر کون بچے گا لہذا وہ کہتے اس سے تو اللہ کی توحید کو نقصان ہو جائے گا تو ان کی بات اگر مانی جائے تو رب خود مدد کرتا بیچ میں فرشتوں کو نہ رکھتا اور اللہ کسی کا موتاج نہیں یہ کفار مکہ کو مارنا تو ایک کن کی بات تھی رب چاہتا تو مکہ شریف مار دیتا چاہتا تو بدر کے رسلے مار دیتا چاہتا تو بدر پہنچا کے مار دیتا چاہتا تو مارا نہیں تھا سلا دیتا اور صحابہ ان کی گردلے کاٹ دیتے سلا نہیں تھے تو جاگتے ہوتے مگر ان کے آثار اتنے کمزور ہو جاتے کہ تلواب اٹھا نہ سکتے اور ذہابہ ان کے سار اتار دیتے یہ کوئی کام بھی رب کے لیے مشکل نہیں تھا لیکن رب نے انہیں فری ہینڈ دیا کفار کو ہٹے کٹے گھڑے ہے لرنے کے لیے اور ادھر رب کہہ رہا فرشتوں کو انی مات کو میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبْتُ الَّذِينَ آمَلُونَ تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو آخر سوار تو پیدا ہوتا ہے کہ جو رب کن سے شار قابل مات سکتا تھا اس نے فرشت ویجوہ کے صحابہ کی مدد کروا کے کیوں مروا ہے ذہن بہت آرہی ہے اس نے کن کہنا تھا سب درست جانا تھا سب نے جل جانا تھا سب نے بندر بن جانا تھا خنزی بن جانا تھا لیکن وہ کہتا ہے محبوب یاد کرو جب میں نے وحث کی تھی فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں مدد میں نے تم سے کروانی ہے اور مدد کروا کے کہنا میں نے یہ کہ میں نے خرقی ہے کروانی تم سے ہے تم جا کے ایمان مالو کو ثامت قدم رکھو اور جب مدد ہوگی تو برگا کہتا اللہ فرماتا یہ ہے رب کی مدد یہ رب کی مدد ہے تو اس بنیاد پر رب زل جرال نے بیچ میں رکھا فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں آگے تم جاؤ تم مدد کرو تو رب نے دین سکھایا اسے پتہ عظم سے تھا کہ آخری نبوت کے اعلان کے بعد توحید کے مسئلے پر کچھ لوگ یہ باتیں کرے گے اللہ اور بندہ ہم بیچ میں کسی کو نہیں مانتے ہم کسی کا وسیلہ نہیں مانتے ہم کسی کو بیچ میں جائز نہیں سمجھتے تو رب نے کہا جس نے میرا قرآن ماننا ہے اس نے بیچ والوں پر ماننا ہے کہ پتہ کے میدان میں میں محتاج نہیں تھا کسی بیچ والے کا لیکن پھر بھی میری مرسی تھی تو میں نے بیچ پرشتے رکھ میں نے کہا میں تو آرے ساتھ ہوں تو جا کے مدد کرو تا کہ قیامت تک پتہ چلے بیچ والوں کو ماننا شرک نہیں رب کی دوئی ہے ہم ہم ایک تیسٹ کا قانون ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ کیا ہے جو تو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے ایسا نہیں کہ کسی شریعت میں شرک جائز رہا ہو کسی پیغمبر کی شریعت میں بھی شرک جائز نہیں رہا شرک ہمیشہ مجھلو ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائز نہیں رہا اور اگر بیچ والوں کو بحثیت مددگار ماننا یہ شرک ہوتا تو پھر بدر میں بھی ناجائز ہوتا یہ نہیں کہ بدر میں تو ناجائز ہو اور شیخ امورہ میں بدر میں جائز ہو اور شیخ امورہ میں ناجائز ہو جائز جو شرک ہے ہمیشہ شرک اگر فرشتے بھیج مانے شرک نہیں تو دادا دن کے بس کو بھیج مانے تو پھر بھی شرک نہیں ہے جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے اب رب فرد جلال نے کیوں رکھا بیچ میں یہ ایک تو یہ بات سامنے آئی دوسری کہ جب کفار مار کھا کے جو زندہ بچے باقی انہیں سوچ آئی کہ ہم ظالم کتنے ہیں ہم نے یہ بت بے جان یہ رب کے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے یہ بھی اللہ ہے انہیں کہ سوچو یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں وہ جو اللہ ہے اس کے تو بندے بھی مدد دا ہوتے ہیں ہمارے بت نہیں پہنچے اس اللہ کے بندے بھی پہنچے ہیں تو توحید کا نقصان نہیں ہوگا فرشتوں کی مدد سے کافر جن کے دل پہ مارنے لگی ہوئی تھی وہ سوچنے پھر مجبور ہوگئے دیکھو اللہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے بندے بھی مدد کر جائے اور ہم نے جن کو مانا ہوا ہے یہ خود نہیں پہنچے انہیں خود نہیں کی اور محمد عربی صلی اللہ کا کلمہ پر آیا ہے اس کے بندے بھی ہمیں بھونے کے لئے پہنچ گئے لہٰذا یہ ہے فلسفہ توحید کا رب کی مرضی ہے وہ کسی کو مددگار بنائی اس کا قانون ہے وہ کسی کو نہ اسم اللہ بنایا ہے نہ کبھی بنائے گا لیکن مددگار پہلے بھی بنایا ہے مددگار آج بناتا ہے اور پھر یہ جو باسے کرتے ہیں کہ ولی زندہ تھا تو پھر تو مدد کر لی فوق ہونے کے بعد کیسے کی یہ ہو وہ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن نے مسئلہ حل کر دیا رب کی رب کی مرضی ہو تو کونسا کام نہیں ہو سکتا اور اس کی تو ایک تجلی سے ایک تجلی سے ایک تجلی سے بے جان لکڑی اٹھ کے دور پڑتی ہے جن میں کبھی جان نہیں آئی تھی تو جس بیکر میں اسی سال جان رہی ہے وہاں آنے میں مددگ رہی گی اب سوچو لو رب نے کہا کہ میں لکڑی اس کا شجرہ نظر یہ ہے لکڑی ابن لکڑی اور دستور ہے لکڑیاں دورتی نہیں لکڑیاں آتی نہیں لکڑیاں کھاتی نہیں لکڑیاں پیتی نہیں لیکن رب کی ایک تجلی سے ایک لکڑی نے سب کچھ کیا ذکر قرآن میں وہ حضرت موسی علیہ سلام کا اصاب وہ لکڑی تھی بل یقین جدی پستی لکڑی تھی مگر وہ سام بن گئی اس میں زندگی آئی اس نے توحید کی مدد کی وہ فیرون کے چھاند گھروں کو اڑپ پھر گئی وہ بے جان لکڑی اچھلی کونی اور ظالم آگئی تو بے جان لکڑی کے اس کردار سے کیا توحید کا نقصار ہوا نہیں توحید کا اظہار ہوا توحید ثابت ہوئی اب رب کی مرضی ہے وہ لکڑی سے بھی مدد کروا ہے یہ اس کی شان ہے اب وہ لکڑی اس میں یہ کیسے آیا یہ کمال امام راضی کہتے ہے تفسیر قبیل میں جب رب نے رب نے اشارہ کیا مصاب دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو جدر اشارہ کریں ادھر دیان بھی کیا جاتا ہے تو رب کے جمال کا جلوہ لگڑی میں جاہی رہا حالانکہ پہلے اس میں جان نہیں تھی پہلے اس میں جان نہیں تھی ایک جنوے نے وہ پیٹری چار چکی کہ بے چان ہو کے مدد دار تک نہیں تو جس پیکر میں ایمان بھی رہا جان بھی نہیں اور پھر دنیا سے وہ چلا گیا اور ایک جنوہ نہیں اس کے بارے میں آگے اشتلاف کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اب فوت ہو گیا ہے لہذا اب یہ نہیں ہو سکتا ہو نہیں ہو سکتا اللہ کی اللہ کی توحید کے بارے میں یہ قانون بھی نوٹ کرو قیمت تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ کی مدد تو مان لیتے ہیں اور فوت شدہ کی مدد مانے تو شرک ہے تو میں کہتا ہوں میرے رب کا نہ کوئی زندوں میں شریک ہے نہ کوئی مردوں میں شریک ہے یہ قانون تو کوئی تب بیان کرے کہ رب کا کوئی زندوں میں شریک مان لے تو کوئی غلطی نہ بنے تو پھر تو کہا جائے کہ یہ مدد کرنا یہ زندہ کے لئے ایسے تو مان لو ویسے تو اللہ کا کام ہے لیکن زندہ کے لئے ہاتھ سے مان لو اور فوت شدہ کے لئے ہاتھ سے نہ مانو زندہ کے لئے ہاتھ سے یہ تفریق یہ وہم پیدا کرتی ہے کہ شاید زندہ جو ہے اس نے رب کا اسیسٹنڈ من کے کچھ کام نوے فیصد رب نے کرنا ہے دس کی سادی سے میں کرنا ہے یا اس کو تو مددگار مان لو اور فوت شدہ کو نہ مانو میں کہہ تم اس سے شنگ پیدا ہوتا ہے زندہ یا فوت شدہ کام ہونا ہے رب کے اُمتر سے کوئی ایک فیصد کی اس کا مددگار نہیں ہے وہ کام اس کا ہے مدد اس کی ہے اس نے اپنی مدد کا مذہر بنانا ہے وہ چاہے زندہ کو بنایا چاہے فوت شدہ کو بنایا وہ مدد کا مذہر بدہتا ہے نہ اس کا زندہ نوے کوئی شریک ہے نہ اس کا فوت شدہ نوے کوئی شریک ہے اگر یہ رضیہ رکھے کہ زندہ تو مددگار ہو سکتا ہے فوت شدہ نہیں ہو سکتا تو مددگار ہونا کو سلاللہ مانا ہوا ہے تو مطلب یہ بنا کہ زندہ کو اگر رب کا شریک مان لیا جائے تو کوئی حرم نہیں فور صدا کو نہ مانا جائے یہ آدھی توحید ہے یہ ادھوری توحید ہے اور پھوری توحید یہ ہے کہ رب کی مرضی ہے چاہے لکڑی کو ودد کا مظر بنائے چاہے زندہ کو بنائے چاہے فور صدا کو بنائے یہ اس کی توحید کا کمال ہے وہ چاہتا ہے وہ بھر بھر کرتا ہے چاہتا ہے وہ کسی سے دروا دیتا ہے وہ کسی کو اللہ نہیں بناتا لہٰذا اللہ ہونا کیا ہوتا ہے اللہ ہونا ہوتا ہے فاجب المجود ہونا اللہ ہونا ہوتا ہے مستحق عبادت ہونا اب فرشتو نے جب مدد کی بدر میں تو ہمارے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے کیوں کہ وہ مددگار بنے ہیں اللہ نہیں بنے کیوں کہ پھر بھی وہ مخلوق ہیں جنہیں رب نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہو ہے جسے کوئی پیدا نہ کرے جو واجب المجود ہوتا ہے واجب المجود اصلی امنی دائمی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ اللہ نہ ہو کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نہ ہو وہ ماضی میں حال میں مستقبل میں ہمیشہ ہے عزمی ہے عبدی ہے دائمی ہے اس پر زواب نہیں اس پر موت نہیں جو ایسے ہو وہ ایک ذات ہے اور وہ ہی مطلب در جئی اللہ کی ذات ہے اور خدا کی ذات ہے مجھے سب کوئی ایسا نہیں مجھے ایسا نہیں اس پر 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 اب دیکھو جو تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتی ہے وہ بھی مدد کرتا ہے یہ بھی مدد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی تو شرک ہے کہ ایک وصف تم نے دونوں ذاتوں میں مانا ہوا ہے تو اسے قرآن کا نامہ پارا اور چھبیس ماہ دونوں کی یہ آیت بڑھاؤ کہ چھبیس ماہ پارا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے نامہ کہتا ہے کہ اس کی فرسلی نامہ بھی ہوئی تو کیا یہ شرک ہے تو قرآن شرک ہے سبق دے رہا ہمارے نظریہ کے مطابق دونوں آیات پڑھی جانتی ہیں دونوں ہی سچی ہیں لیکن دوسروں کی جو تعریف توعید ہے وہ دونوں نہیں پڑھنے دیتی ہیں اگر تقاضے پورے کریں گے گھرے پڑھ سکیں گے کیونکہ دوسری اگر فرشتوں کو ثابت قدمی والا مانیں گے تو شرک ہو جائے گا کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھے بندہ بھی ثابت قدم رکھے بل عباد مکرمون فرشتے ازا نہیں بندے ہیں اور ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے فرشتے بھی رکھتے ہیں مگر شرک نہیں کیوں اللہ خود رکھتا ہے فرشتے رب کی تو فیق سے رکھتے ہیں اللہ خود رکھتا ہے فرشتے رب کی لگائی دیوٹی کے رکھتے ہیں اللہ مدد کرنے میں کسی کے ازاں کا محتاج نہیں فرشتے رب کی اجازت کے مہدان ہیں مدد کو بھی کرتا ہے مدد یہ بھی کرتے ہیں ایسے ہی ہر چیز کے اندر یہ تقسیم موجود ہے اللہیت ایسی چیز ہے جو اتائی نہیں ہو سکتی کیوں کہ فلان ولی یا فلان نبی اتائی اللہ ہے نہیں اتائی خدا ہے نہیں اللہیت اتائی ہو کی نہیں اللہیت مجازی ہو کی نہیں وہ واجب موجود ہونا اتائی بانی نہیں سکتا وہ ایک ذات ہے باقی مشکل کشاہ حاجت روا یہ سب کچھ یہ سب اللہ کے بندوں کو دی جانے والی شانعے ہیں جن سے رب کی توحید کا ایرام ہوتا ہے اب یہ اصول بھی پکا ہے قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کلمہ توحید میں لفظ اللہ کا استعمال ہے تو کیا رب کا نام صرف ایک اللہ ہی ہے یا اور نام ہی ہے بہتو صحیح وصلت وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ حلیم ہے وہ علیم ہے اور بھی بہت سے نام ہے اور یہ قرآن مجید کے شروع میں نام لکھے ہیں احادیث میں نام لکھے ہیں اور تورا زبور انجیل ان ناموں میں کہیں داتا بھی لکھا ہوا ہے کہیں دستگیر بھی لکھا ہوا ہے کہیں غریب نواز بھی لکھا ہوا ہے کہیں ان ناموں کے اندر عربی اردو کے یہ لفظ ہمارے بارے مشکل پوشا حاج اطلاعہ یہ بھی کسی نام میں لکھا ہے یا کسی کا یہ ترجمہ کس انداز ہے نام زارے ہیں نامے نامے سے زیادہ بھی لیکن کیا وجہ ہے کہ توحید کے کلمے میں رب نے ہمیشہ لفظ اللہ ہی رکھا ہے یہ بات سوچنے والی ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے تو کبھی کلمہ ہوتا لا الہ الا الرحیم کبھی لا الہ الا کریم کبھی لا الہ الا ستار کبھی لا الہ الا لگفار لیکن یہ میں پوری گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ عزت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک رب نے جنہ بھی کلمہ دیا توحید والے حصے میں لفظ اللہ ہی رہا تو اخر باقی بھی تو نہ آمینے باقی کیوں نہیں اس کے بار کیے وجہ ایک یہ ہے کہ باقی ناموں میں مجاز چل سکتا ہے لفظ اللہ میں نہیں چل سکتا بات ہے کہ بیان کرنی ہے توحید توحید کر کے لفظ وہ چاہیے کہ جو دو ذاتوں پر نہ بولا جائے تین پر چار پر ہزاروں پر بولا جانا تو بڑی دور کی بات ہے وہ نفظ دو پر بھی نہ بولا جا سکے اگر کسی کسی جہت میں بولنا ہو اتاری بولنا ہو بجازی بولنا ہو دو پر نہ بولا جائے جو نفظ ہمیشہ ایک پر بولا جائے وہ نفظ عربی میں اللہ ہے اور فارسی میں خدا ہے اس کی ٹرانسلیشن لفظ اللہ اس لیے کلمہ توحید میں رکھا گیا ہمیشہ رہیم نے رکھا گیا کریم نے رکھا گیا کیوں رہیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں سکتے ہیں سوچو رہیم دو ہو سکتے ہیں اگر روپہ نہ الہ اللہ رہیم تو پھر ماز اللہ دو الہ ماننے پڑتے ہیں کہ جو بھی رہیم ہے وہ اللہ ہے جو بھی رہیم ہے وہ اللہ ہے یہ ماننا پڑتا حالانکہ رہیم کئی ذاتیں ہیں اللہ صرف ایک ذات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں رہیم سے مراد اللہ کی ذات ہے لَقَدْ جَا أَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْتُمْ بِلْمُ مِنِيْنَ عَلَوْفُ الْرَحِيمِ یا رہیم ہمارے نبیل صرف کی ذات ہے تو لَا الَحَبِلَّ الرَّحِيم کیوں نہیں کہ رہیم دو حُس فیر تحید تک بران ہوگی لفظ وہ ہو تو دوسری ساتھ پہ بردہ حرام ہو اب سوچو تو صحیح کہ جس لفظ اللہ کی جگہ کل میں رہیم نہیں رکھا جا سکتا یہ تمہاری عقل مان رہی جگہ نہیں لکھا جا سکتا چونکہ رہیم رکھ ہوگے تو پھر سرکار اللہ میں پڑ جائے گا اس سرکار کی تو رہی ہوگی کیونکہ اللہ کے بعد جو جس پر رہیم سچائے جس پر کریم سچائے جس پر ستا سچائے گا ان ساتھ کو اللہ مان مان پڑے گا تو اللہ اللہ رہیم نہیں کہہ سکتے کیوں رہیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے کریم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے اب بولو جس لفظ کی جگہ لفظ اللہ کی جگہ نہیں جیسا اتنا بڑا لفظ قرآن میں آیا ہوا بار بار نہ رکھ سکے اس لفظ اللہ کی جگہ کلبے میں داتا کیسے رکھا نہ کتنی بڑی دھاملی ہے کہ داتا کا جو لفظ ہے اس کو رکھ اللہ کی جگہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کوئی داتا نہیں مگر ایک اللہ الہا میں کوئی دستگیر نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں جب لفظ رحیم کریم ستار غفار قدیر خبیر علی حلی یہ نہیں رکھ جا سکتے لفظ اللہ کی جگہ لفظ خاجہ کیسے رکھا جا سکتا غریب نواز کیسے رکھا جا سکتا دستگیر کیسے رکھا جا جا سکتا یہ دھام نہیں تھی اللہ پر شرق صدوہ امت کل بھی امت توحید تھی امت آج بھی امت توحید ہے ایک فرق یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آج دھاملی یہ ہے کہ ایک طرف تو جقینا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے بعد دوسرے دھڑے میں سارے من دون اللہ سارے ہم کہتے ہیں نہیں تین تین قسم کی امور ہیں ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ والے اور پھر آگے ہے من دون اللہ آداء اللہ اللہ کے دشمن جن سارے اتنی ہے اللہ والے جو ہیں وہ فیصلہ ہے ہمارا بچے بچے تک کہ اللہ والے اللہ نہیں ہے اللہ والے اللہ والے اللہ نہیں ہے اب آگے ہم ان کی ایک مستقل سیٹ مانتے ہیں اور دوسرا ٹولہ کہتے ہیں اللہ والے اللہ نہیں ہے تو پھر یہ من دون اللہ ہے اور یہ آداء اللہ ہے یعنی جو آداء اللہ کے لیے جو چیز نہیں مانی جا سکتی وہ ان کے لیے نہیں مانی جا سکتی جب کہ ہمارا قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو اللہ نہیں اور اللہ والے ہے ان کو من دون اللہ کے خاتے میں نہ ڈالو ان کو یا اللہ یا بیان اللہ ان کو یہ سمجھ کے ان کا حکم مزروں سے دعا آ اس پر میں ایک مثال قرآن مجید سے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہو مشکل کشائی میں سے حد درگے کی مشکل کشائی ہے مردے کو زندہ کرنا ایک طرح صرف سردر ٹھیک ہو جائے صرف بخواب ٹھیک ہو جائے جان نکلی ہو بندہ ڈیٹ بادی ہو مردے کو زندہ کرنا یہ بہت بڑی مشکل کشائی ہے قرآن میں یہ بات تین کیٹیگریز کے لحاظ سے بولی گئی ہے حضرت عبراہی ملی السلام جب توحید کا منادرہ کر رہے تھے نمرود کے ساتھ تو آپ نے دلیل توحید دی کسی نے پارے گئی رب یل یو جی و یو میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو یہاں زندہ کرنے کو کس چیز کی دلیل بنایا گیا توحید کی کس چیز کی دلیل بنایا گیا اسی تیسرے پارے میں ایک پیغمبر اسی کام کو اپنی نبو بچ دلیل بتاتے میں نبی ہوں کیوں میں مرد زندہ کرتا ہوں یہ ان کا قول قرآن میں ہے اور تیسرا نمرود کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں اب نمرود کے بارے میں جو حکم ہے وہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے حالانکہ دعویٰ بہت کوئی ہے جو دلیل توحید تھی یہ دیکھو تیسرا پارہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گج وج کے توحید پر مناظرہ کر رہے اور سورہ بقرہ کے اندر یہ دو سو اٹھامن نمبر آیت ہے جس میں کہا اِذ قَالَ عِبْرَاهیم رَبِّ يَلَّذِي يُحْهِ وَيُمِيد میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مانتا ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام اسی پارے کے اندر ان کا بھی اعلان ہے اور اعلان ان سے رب نے کروایا ہے وہ اس اعلان میں کیا کہتے ہیں کہنے لگے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَاسَ وَأُحْجِ الْمَوْتَا میں مرد زندہ کرتا ہوں اُحْجِ وحد متقلم کا سیغہ ہے اُحْجِ یہ ہمارے مفتی راشد رزی صاحب آپ بھی دورہ کرا رہے ہیں سرف و ناہو کا اُحْجِ کا معنی کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں ایک میت کو نہیں الْمَوْتَا اُحْجِ مَوْتَا میت کی جمع ہے ہزار کرانا ہو ہزار کرا لو لاکھ مرد زندہ کرانا لاکھ کرا لو یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰن سلام اُدھر مردے کو زندہ کرنا ملیلِ توحید ہے اور ادھر مردوں کو زندہ کرنا دلیلِ رسالت ہے اور تیسرا بولا نمرود اَنَوْهِ وَهُمِدْ میں بھی زندہ کرتا ہوں اب دھیان یہ فیصلہ کن فیصلہ کن جملے کیا مقت تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اب دو دھڑے بنانے والے ان کا یہ جب رب نے کہا میں زندہ کرتا ہوں کوئی بھی دوسرا کہے گا تو احمد صلی اللہ ان کے بقول جوند ہوگا کیونکہ رب کی شان ہے اللہ تو باقی شاد ان کو ایک خاتے میں رکھو قرآن نے کہا نہیں ایک خاتے میں نہیں رکھیں گے اگر رب کا دشمن کہے گا ہم کہیں گے چھتا ہے رب کا نبی کہیں گے ہم کہیں گے زندہ ہے جب اس نے کہا تو اللہ نے فرما فَبُوِتَ الَّذِي كَفَر کافر مبھوط ہو گیا کافر مبھوط ہو گیا اور ادھر حردیس علیہ السلام سے رب نے خود اعلان کروایا کہ اس میں بڑے طب والے دعوے کرتے پھرتے ہیں تو ان سے بات کرو یہ کیا ہے سر کا مرض ٹھیک کرنا اور جوڑوں کا مرض ٹھیک کرنا تم تبلیے فرتے ہو میری نبوت ہے اخیر مردہ لے آؤ مردے میں مردے زندہ میں دیکھا تھا اب رب نے خود اعلان کروایا اور یہ نہیں احییت المیتہ کہ میں نے ایک مردہ ماضی میں زندہ کر دیا اب کچھ نہ پوچھو حالانکہ وہ ایک بھی کرتے ہمارا دعویٰ پھر بھی ثابت تھا لیکن ان میں تھو کے لحاظ سے دعویٰ کیا اوہ جی روزانہ سورج دلو ہوا اور آج بھی دربار کھلا ہے لے آؤ میں زندہ کرتا ہوں کن لے آؤ میں زندہ کرتا ہوں بس لے آؤ میں زندہ کرتا ہوں ان کو روزانہ یہ سلحیل آنسل ہے اتنی بڑی مشکل کشائی اتنی بڑی حاجیں تروائی اور اپنی طرف نسبت فرق کیا ہے بیزن اللہ کرتا میں ہوں کرتا اپنے روزان سے ہوں یہ ہے بریبیت یہ ہے ذریبیت یہ ہے سارے نبیوں کی دعوت اس کا کوئی جواب نہیں وہ رب والوں کو بھٹوں کے کھاتے میں جانتے والوں قرآن کا جواب تو قرآن نے رب والوں کو بھٹوں کے کھاتے میں نہیں ڈالا بلکہ ان کی الادہ شان بیان کی ہیں رب کے نبی کرتے مشکل کشائی ہے اور اعلان رب نے کروایا ہے اب ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہوگا تو رب کی توحید کو نقصان ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں جب رب نے تیسی علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا تو ان کے بکور تو رب خود توحید کا نقصان کر بیٹھا محاصل اللہ کہ جیسے بھی مردہ زندہ کرانا ہے وہ تو جائے گا عیسی علیہ السلام کے پاس مجھے توہر نہیں بکارے گا کتنی کتنی سو چھائن ربوں کی انہوں نے توحید مہنے کی دکان بڑا رہی ہوئی ہے کہ اگر ایک دکان کے ساتھ چار اور کر گئی تو گا کتن ہو جائے گئے نہیں توحید بڑی اونچی حیثیت ہے میرے رب کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب اس کے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو توحید کی عظمت ظاہر ہو رہی تھی کہ جس رب کا عیسیٰ اتنا پاورفل ہے اور صلاح بڑی بڑی یہ صورتحال تو اس پر ہم نے توحید پر کئی پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہے اور ہماری کسی دلیل کا اس پورے طبقے سے یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک اور دیوبند کے یتیم خانوں تک ہمارے نسیجہ توحید کا کوئی نیت بار لیے سکتا اور جو جو جہاں سکم آئے خرابی آئے آنے لگے ہم خود یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے توحید کے مسئلے پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے وہ لفظ خدا کا مسئلہ آپ سب کے سامنے تو اس بنیاد پر یہ رب کی شان ہے وہ چاہتا ہے خود مدد کرتا ہے چاہتا ہے کسی سے کرواتا ہے جو اس کے کہنے پر کر رہا ہے وہ رہے گا پھر بھی بندہ اللہ بھی ملے گا چونکہ اللہ ہونا اور ہے مدددار ہونا اور ہے رب چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے وہ محبوب نبی ہو ولی ہو غوث ہو کتر ہو قیام قومن ہو کل لکڑی ہو کسی کی مزار کسی کی تحریز کی قیام ہو رب زل جلال جس سیر چاہتا ہے ویدر درواز دیتا ہے یہ مختصر سا سبق میں نے آج کے موضوع کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھا میری دعا ہے ہر کے کائنات جلل جلال ہمیں آخری سانس تک عقیدہ توحید ورسالت پر پہلا دینے کی